اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گارڈنگ ویت خامس آج میں لیٹس پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ میرے سامنے دو لیٹس کی ورائیٹیز رکھی ہوئی ہیں ریڈ کلر کی ہے یہ اس کو ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں تو آج میں ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے لگا ہوں ان کو میں نے پنیری لگائی تھی اور پنیری لگانے کے بعد ان کو سیپرٹ کیا چھوٹے پوٹس میں اور اس کے بعد اب میں اس کو اس کمبلے میں ٹرانسپلانٹ کرنے لگا ہوں اس پوٹ کا سائز اراؤنڈ نائن انچز ایٹ انچز ڈائی میٹر ہے اس کا اور یہ پوٹ پورا میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ ایسا ہے یہ سائز لیٹس کے لئے کافی ہے اچھا خاصے اس کے اندر سے آپ کے لیپس نکل آتے ہیں اور یہ ہمارے لئے کافی ہوتا ہے تو اب میں ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے لگا ہوں تو ٹرانسپلانٹ کرنے کے طریقہ وہی ہوگا اس کے اندر آپ کو کھاد مٹی مکس لے لی نہیں ہے 50% کھاد لے لی جیگا 50% مٹی لے لی جیگا کوئی سے بھی کھا دو اوجری کی کھاد ہو گوبر کی کھاد ہو ایک سال پرانی ہونی چاہیے کم سے کم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لی جیگا اس کو اتنا فیل کر لی جیگا تھوڑا سا ٹاپ سے چھوڑ دی جیگا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے اس سے کھڑا کر کے سپیس بنا لیں تاکہ ہم جو پوٹ نکالیں اس کو یہاں پہ رکھیں اور پھر اس کے بعد سوائل سے اس کو واپس کور کر دی جیگا تو اب میں یہ والا جو پوٹ ہے چھوٹا یہ اس کو میں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے لگا ہوں اور پھر میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کو پوٹ کو بلکل سوائل کے ساتھ ہی نکال لیا اور میں نے اس کے اندر بیچ میں اس کو رکھ دیا اب کیا کرنا ہے اس کو بہت آرام سے اس کو ہمیں سوائل سے کور کر دینا پورا اور مٹی تھوڑی سی بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تاکہ پورے پوٹ مٹی سے فل ہو جائے اس طریقے سے آپ اس کو ہلکا سا یہاں سے سپورٹ دے دیں تاکہ جو ہولز ہیں گیپس ہیں مٹی کے وہ فل ہو جائیں اب اس پہ کیا کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو مزید اور اس کے پر سوائل فل کروں گا اور اس کے بعد ایک چیز اور اس کے پر کروں گا جو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں گا یہ دیکھئے میں نے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا سوائل میں نے پوری فل کر دی ٹاپ تک اور اس کے بعد میں نے اس کے پر یہ دیکھئے پیومیسک کی سٹونز میں نے اس کے پر رکھ دیا ہے اور یہ ایک تو اس میں خوبصورتی بھی آگئی ہے دوسرے یہ ہے کہ اکثر لیٹس کے پرانٹ سے ہوتے ہیں کہ اب ان کے پر پانی سے ہم پانی کا پریشہ ڈالتے ہیں تو یہ تیرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیفز جو ہے سوائل سے ٹچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرانٹ ایک طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی اشیوز کو ہینڈل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ کہ میرے پاس یہ سٹونز رکھتے ہو خود سے بڑا نہ ہو جائے جیسے اس ہی بڑا ہوتے جائے گا تو اس کے اندر اس کی اسٹم مضبوط ہوتے جائے گی تو اس کو پھر مزید کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن انیشیل لیول پر یہ ابھی سٹونز کے ذریعے سے بالکل یہاں پر سٹیبل رہے گا اس کے لیفز سوائل سے ٹچ نہیں ہوں گے نہ ہی اس کے لیفز سراب ہوں گے نہ ہی کوئی فنگس کا اشیو آئے گا یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹپ جو کہ لیٹس میں میں اس بار کر رہا ہوں اور باقی میں نے آپ کو ٹرانسپرانٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا ویری ایزی ٹو گرو ہر کوئی آسانی سے گرو کر سکتا ہے سردیوں کی سیزن میں ہی اس کو ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے ایریا میں ٹیمپریچر سمر میں اتنا ہائی ٹیمپریچر نہیں رہتا ہے مینٹین رہتا ہے ٹرانسپرانٹ کے بارے میں کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے گا اب تک کے لیے نہیں پھر نیکس ویڈیو میں مل رہے ہوں گے خیال رکھے گا اللہ حافظ